کچھ دیر کے لیے اس سماعت کو موخر کیا گیا اور بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی امران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کیا جس میں امران چیئرمن بانی پی ٹی آئی کے بیان سامنے آئے اس پر مزید بات کرنے کے لیے انکر پرسن سید مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مزمل بتائے گا شام احمد کریشی اور بانی پی ٹی آئی نے اس کیس کے دوران جد سے تلخ نامی کی شاہ صاحب نے فائل اٹھا کر بھی پھینکی آپ ایسا انیلسٹ کیا دیکھتے ہیں اس فیصلے کے بعد کیا ان لوگوں کو واقعی حق دفاع نہیں ملا کہاں کتاہی ہوئی یا پھر عدالت نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا اور پھر پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا دیکھیں بیسکلی تو اگر غیر حاضری ہیں ہوں گی ریپیٹڈ تو اس کے بعد میں پھر اگر وکلا کا اس طرح سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے وہ ڈیفنس نہیں ہو پاتا تو اس پر کمپلین تو نہیں کرنی شاہیے ایک چیز جو پی ٹی آئی نے پچھلے چار پانچ سال میں فالو کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کیس کوٹ میں لگتا ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا دیجئے اور اس کے بعد عدالت پر اتنا پریشر آ جائے گا کہ پھر آپ کے خلاف فیصلہ آئی نہیں سکتا تو انفورچنیٹلی ان کے لیے انفورچنیٹلی اس پار یہ سٹریٹیجی جو ہے وہ کام نہیں کی کیونکہ پہلے وہ اسی سٹریٹیجی کے تحت ساکب نصار صاحب کے دور میں پندیال صاحب کے دور میں فیصلے منواتے آئے ہیں تو اب ویسا نہیں ہوا جہاں تک اس کیس کے بیک گراؤن کا تعلق ہے تو وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جس طرح سے ایک ریکلس طریقے سے ایک آفیس میں بیٹھ کے جو کہ پرائم منسٹر کا آفیس تھا اس سے اترنے کے بعد نیشنل سیکرٹ کو آپ نے ایسے ٹریٹ کیا ہے جیسے شاید کوئی گھر کی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذات لہر آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک کیبل کو خط کہہ رہے ہیں جو کہ ویسی مسنٹرپیٹیشن ہے اگر وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سائفر تحریر کرنے والے ہیں وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش کا الیمنٹ موجود نہیں تھا لیکن آپ نے صرف اور صرف ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو ووٹ آف نو کانفیٹنس آپ کے خلاف آیا تھا جو آپ کے ہی اتحادی متحدہ قومی موپمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان کے علیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کی حکومت گر گئی تو اس کو آپ نے پہلے یہ الزام لگایا کہ جتنے بھی سندھ ہاؤس میں بیٹھیں ہیں انہوں نے امریکہ سے پیسے لی ہیں آپ کے ڈپٹی سفیکر نے ٹی وی پر آ کر یہ کہا جب لائیو نشریہ چل رہی تھی قومی اسمبلی کی کہ آرٹیکل فائف کے تحت ساری اپوزیشن جو ڈھائی کروڑ لے کر آئی ہے وہ سب کی سب غطہ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مانا جب انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آپ کو ووٹ لینا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے ایک ایک حربہ انہوں نے آزمایا کہ کسی طرح اس سے پچ جائیں اور یہ بھی آفرز تک کر دیں کہ اگر کسی کو ایکسینشن چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں نکالی یہ مت صرف تو یہ جو ہمیں کیوں نکالا کی تحریک ہے اور ہمیں کیوں نہیں بچایا کی تحریک ہے ان دونوں میں کوئی خاص مجھے تو ڈیفرنس نہیں لگتا اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کا ٹی وی پر آ کر یہ کہنا کہ پہلے وہ نام لیتے ہیں کہ امریکہ پھر کہتے ہیں اوہ سوری امریکہ نہیں ہے ایک ملک اور اس طرح سے انہوں نے بیندالاقوامی تعلقات خراب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا اس لیے کہ ان کو پولیٹیکل مائلج مل جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ غیر محتاط رویہ میں نے تو اٹلیسٹ کسی پی ایم آفس میں بیٹھنے والے شخص کے اترنے کے بعد نہیں دیکھا دوسری چیز جہاں تک یہ ہے شاہ محمود صاحب کی تو وہ ایز افورن منسٹر جلسے میں کھڑے ہو کے اترنے کے بعد اپنے منصب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ خط جو ہے یہ آپ کی امانت ہے باب جانے اور عوام جانے آپ ان سے سوال کرنا چاہیے لوگوں کو بھی کہ آپ کا یہ کام تھا وہاں پر بیٹھ کے کہ آپ جو ڈپلومیٹک سیکرٹس ہیں ان کو پبلک کر کے عوام کے سامنے لے رہا کے ووٹ حاصل کرنے کا ایک بیانیاں تشکیل دیں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے کیرلس طریقے سے ان سارے معاملات کچھ چلایا ہے تو اس پر تو بہت سے لوگ تو یہ بھی کہا کر کچھ بھی کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سیکرٹ پبلک کرنا شروع ہو جائیں تو پھر کون آپ سے بات کرے گا جب آپ کے ڈپلومیٹس باہر جا کے کسی سے نگوشیئٹ کرنے کی کسی بھی نیشنل انٹرس کی کوشش کریں گے پرسو کرنے کی تو وہ کہیں گے کہ یار آپ کے پرائم منسٹر تو اس سے پہلے ٹی وی پر آ کر یہ بتا چکے ہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے سازش ہو رہی ہے کیبل دکھا چکے ہیں ٹی وی پر آ کر تو ہم آپ کی سیکریسی کو کیسے ٹرسٹ کریں تو یہ صورتحال ہے کہ سید مزمل شاہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا نونی کرانما آتا تاریٹ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آتا تاریٹ صاحب آپ نے ایکسپس نیوز کے لیے وقت نکالا آج کے فیصلے پر آپ کا موقع جاننا چاہیں گے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بہت شکریہ جی پہلی بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کے ساتھ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے کھیلا گیا اور افیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کی گئی کوئی بھی ایسا دستاویز جو جس کو کانفیڈنشل قرار دیا جا چکا ہو جس کو ٹاپ سیکریٹ قرار دیا جا چکا ہو اس کو سیاکو سباگ سے ہٹ کے پیش کرنا جلسوں میں لہرانا اور اس کو مس یوز کرنا یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب سائفر آتا ہے تو وہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے سائفر ہوتا ہی کوڈڈ ہے اور اس کو دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسنا کہا گیا کہ جی کوئی بین الاقوامی سازش ہے اور پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کا جو ایک امیج تھا باہر کے ملکوں میں اس کو خراب کیا گیا پاکستان کے دشمنوں کو اس چیز سے فائدہ دیا گیا اور ہمارا پاکستان کی خلاف جو طاقتیں سرگرم تھیں ان کو اس سے تقویت ملی تو یہ سیاست کو چمکانے کے لیے قومی مفاد کو قومی سلامتی کو دعو پہ لگایا گیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے یہ خوشائند ہے کس ملک میں یہ مثال قائم ہونی چاہیے تھی کہ جب کوئی اس طرح کا جرم کرے گا تو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ کوئی بھی سیاستدان ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو وہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا اور خان صاحب نے بقاعدہ میٹنگز کر کے یہ ایک سازش جو ہے وہ گھڑی جس کا انجام آج یہ نکلا ہے کہ آج ان کو سزا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی سالمیت کے لیے اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے صحیح اچھا اتا صاحب آپ سیاستدان بھی ہیں قانون دان بھی ہیں تو میں دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک خان صاحب سے مس کلکلیشن ہوئی بانی پی ٹی آئی سے کہ وہ ریاست اور سیاست کو الگ الگ نہیں کر سکے اور انہوں نے بڑی سیاسی غلطیں کی دوسرا قانون کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈلے کے طریقہ کار تھے یہ غلط تھے کیا پی ٹی آئی نے اس کو سیریس نہیں لیا دیکھیں پی ٹی آئی کو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہ جتنا کیسز کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں اتنا ہی ان کا اپنا نقصان ہوگا آپ جب کیسز کو آپ پیش نہیں ہوتے آپ بہانے بازی سے کام لیتے ہیں عذر پیش کرتے ہیں عدالتوں میں نہیں جاتے قانون کا سامنا نہیں کرتے میریٹ پہ بحث نہیں کرتے تو اس کا نقصان ان کو خود ہے اور دیکھئے یہ صرف سیاست چمکانے کے لیے اور ایک بیانیاں بنانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قومی سلامتی کو دعو پہ لگایا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ لوگوں کو سچ بتاتے یہ اپنے تمام میبران کا اعتماد کھو چکے تھے پھر کہنا جی امریکی سازش ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سفیر کو بلا کے کسی اور ملک کا جو فورن آفسس کا ڈپلومیٹ ہے وہ تھریٹ کرے یہ تو ایک انہونی سی بات ہے اور انہوں نے یہ ایک سازش گھڑی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور سیاسی پاپلیریٹی حاصل کی جائے دیکھیں سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو دعو پہ لگایا گیا جو کہ ان اٹسیلف ایک سنگین جرم ہے پھر وزارت عظمہ کا جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات جو میرے علم میں لائی جائے گی میں کسی غیر متعلقہ شخص کو نہیں بتاؤں گا انہوں نے تو جلسے میں لے را دیا وہ کاغذ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی اور آج ریاست پاکستان محفوظ ہوئی ہے کہ ایک ایسے شخص کو سزا ہوئی ہے جس نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی دیکھئے یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے اور اوفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی انفرمیشن اس کو توڑ بڑھوڑ کے پیش نہیں کریں گے اس سے دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور کسی ایسے غیر متعلقہ شخص کو نہیں بتائیں گے جو اس بات کو جاننے کا اہل نہ ہو انہوں نے تو سارے جرم کیے نا انہوں نے اس کو سیاکو سباگ سے ہٹ کے پیش کیا جھوٹ بولا اس کو میس یوز کیا پبلکلی لہرہا کے اپنی من مرضی کا بیانیاں بنایا تو یہ کئی جرم ہیں جو انہوں نے کمیٹ کیے ہیں اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اور قانون کے مطابق ان کو سزا ہوئی ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے رہنمان نولی گتا تارت صاحب آپ نے ایکسپریس نیوز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا بہت شکریہ آپ کا مزمل شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل حساس نویت کا یہ معاملہ تھا اس نویت کے کیسز ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہیں آج کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے کیا لگتا ہے کہ اس سے مستقبل میں دوبارہ یہ سب کچھ نہ ہو ایک روڈ میپ تیہ ہو گیا